بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلعہ السلام علیکم ورحمت اللہ تو یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے جس میں ہم نے اب جو کانسپٹ ہم نے شروع میں ایک اس کا ایک امیج بنایا تھا آپ کے سامنے چارٹ بنایا تھا اب ہم نے اس کو مکمل کرنا اس تیسرے لیکچر میں یعنی جو ہم نے خاکا بنایا تھا اب ہم نے اس میں رنگ بھرنا شروع کر دی ہے تو اب ہم انشاءاللہ سے اس میں مزید رنگ بھرتے ہیں تاکہ وہ باس ہماری آگے چلے اچھا ہم نے جو شروع میں بات کی تھی اسم کو ہم نے سٹڈی کرنا ہے جب وہ کسی جملے میں پڑا ہے پڑا ہوا ہے ایک تو ہم نے اس کی حالت دیکھنی ہے اس کو ہم نے دیکھ لیا کہ حالتیں تین ہوتی ہیں رفع نصب جار دوسرا ہم نے کہا ہم نے اس کی جنس دیکھنی ہے یہ کیا ہے مذکر ہے یا مونس ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے اور مونس کے بارے میں ہم نے کہا کہ تین طرح سے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں اس کے آخر میں گولتا ہو الف مقصورہ ہو یا الف ممدودہ ہو ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے دیکھا عدد کو عدد میں ہم نے کہا کہ ہم نے کیا دیکھنا ہے واحد کہ وہ اسم واحد ہے یا تسنیہ ہے یا پھر جمع ہے یہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے پہلے اس کی حالت کو دیکھ لیں ٹھیک ہے حالت دیکھنے کے بعد اس کی جنڈر دیکھیں جنڈر دیکھنے کے بعد آپ اس کا عدد دیکھیں نمبر دیکھیں پھر چوتھے نمبر پہ آکے پھر اس اسم کو دیکھنا ہے تاکہ آپ نے اس کا صحیح معنی بیان کرسکے اس کی عصد کو عصد میں کیا ہے کہ وہ معرفہ ہے یا نقرہ ہے ٹھیک ہے معرفہ ہوگا تو اور طرح سے اس کے معنی بیان ہوگی نقرہ ہوگا تو اس کا معنی اور طرح سے بیان ہوگا اچھا اب یہاں پہ بھی یہی ہے کہ آپ ایک پڑھ لیں دوسرا جو ہے وہ خود ہی متعین ہو جائے گا تو معرفہ آپ پڑھ لیں کہ معرفہ کی کیا پہچان ہے اگر وہ معرفہ نہیں ہے تو دہری بات ہے پھر کیا ہے نقرہ تو معرفہ کی جو ہیں وہ سات قسمیں ہیں ہم پانچ پڑھیں گے عام طور پر پانچ ہی استعمال ہوتی ہیں یعنی معرفہ سے مراد proper noun نقرہ کامن ناؤن تو جو proper noun ہے اس کی پانچ قسمیں ہیں سب سے پہلے علم یہ علم نہیں ہے لفظ علم علم کہتے ہیں نام کو ہم نے بچپن میں پڑھا ہوگا رٹہ لگایا تھا جب اردو گرامر پڑھتے تھے چیز جگہ شیعہ کی نام کو اس میں علم کہتے ہیں تو جو جگہوں کے نام ہوتے ہیں جیسے پاکستان لاہور اور اب دہری بات پاکستان تو ایک ہی ہے پاکستان میں لاہور بھی ایک ہی ہے تو یہ معرفہ ہے لوگوں کے نام یہ معرفہ ہیں ٹھیک ہے یہ زید ہے یہ حامد ہے یہ محمود ہے یہ معرفہ ہیں تو نام جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اچھا اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے نام کے بعد ایک لفظ استعمال ہوتا ہے زمائر زمیر کی جمع زمائر اس کو ہم کہتے ہیں پرو ناؤن ایک ہے ناؤن اور ایک ہے پرو ناؤن ٹھیک ہے زمائر جو ہے نا یہ بھی معرفہ ہوتی ہے زمیر بیسیکلی اشارہ کر رہی ہوتی ہے نا پیچھے ناؤن کی طرف مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حامد سکول سے آیا اردو میں ہم اس کی مثال لیتے ہیں حامد سکول سے آیا اس نے بستا رکھا ٹھیک ہے حامد سکول سے آیا اس نے بستا رکھا آگے کیا ہوگا اس نے بستا رکھا کھانا کھایا اور سو گیا یہ اس اس کی طرف لوٹ رہے اس کو کہتے ہیں زمیر پرو ناؤن جیسے انگریزی میں کہا ہی ہے شی ہے ٹھیک ہے یو ہے اس نے ٹھیک ہے تو یہ اصل میں کسی ناؤن کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو اس لئے یہ یہ خود بھی کیا ہو گیا یہ اس عام نہیں ہے یہ اب عام نہیں رہا یہ اب پروپر ناؤن ہے پرو ناؤن بھی کیا ہے پروپر ناؤن ہے معرفہ ہے یہ بات ہم سمجھے جتنے پرو ناؤنس ہیں ٹھیک ہے ہم یہ سب پڑھیں گے ٹھیک ہے فرس پرسن سیکنڈ پرسن کیلئے کیا استعمال ہوتے ہیں تھرڈ پرسن کیلئے کیا استعمال ہوتے ہیں تیسرا کیا ہے اس میں اشارہ اشارہ کیا ہے جیسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں دیکھیں نا انگریزی میں ہی شی میں اور دس دیٹ میں فرق ہے کی نہیں ہے دس دیٹ یہ اشارہ ہے ٹھیک ہے تو جب آپ کہتے ہیں دس پین دس ٹیبل اب یہ متعین ہو گیا اگر آپ کہتے ہیں میز تو عام ہے دنیا کا کوئی بھی میز مراد ہو سکتا ہے کامر ناون ہے جب آپ کہتے ہیں یہ میز تو اب آپ نے اشارہ کر دیا جب اشارہ کر دیا تو اب یہ متعین ہو گیا جب متعین ہو گیا تو یہ پروپر ناون ہو گیا تو اس میں اشارہ سے بھی کیا ہو جاتا ہے کوئی ناون پروپر ہو جاتا ہے تو اس میں اشارہ بھی کیا ہیں پروپر ناون ہے ٹھیک ہے اچھا عام طور پر زمائر جو ہوتی ہے نا زمائر جو پرو ناؤن ہوتے ہیں وہ پیچھے کسی ناؤن کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں یعنی ان سے پہلے کوئی ناؤن موجود ہوتا ہے اس لیے کہتا ہے زمیر جو ہے نا وہ اپنے مرجے کی طرف لوٹ رہی ہے اس کو مرجے کہتے ہیں عربی میں استعمال لفظ ہوتا ہے مرجے اشارہ جو ہے نا اس سے بات شروع ہوتی ہے this book this book اب پیچھے کوئی نہیں ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے پرو ناؤن میں پیچھے کسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے اشارے میں تو آگے ہوتا ہے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا اب آپ سمجھیں زمائر میں اور اشارے میں یہ فرق ہے ضمیر بھی ایک طرح سے اشارہ ہی ہوتی ہے زمائر اور اشارہ ہو گیا اشارے میں جیسے مثال ہے حازہ یہ مذکر کے لیے ٹھیک ہے اور مونس کے لیے کیا آ جاتا ہے حازی ٹھیک ہے یہ this کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے اس کو وہ کرنا ہو that کرنا ہو تو ذالی کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور مونس کے لیے کرنا ہو وہ تو تل کا ٹھیک ہے بہرحال یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے ہمارا لیسن ہوگا اشارے پہ ابھی ہم نے صرف اتنا سمجھنا ہے اشارہ معرفہ ہوتا ہے با سمجھ میں آگئی اشارہ کیسے معرفہ ہوتا ہے clear آگئی کیا ہے ایک ہے اس میں موصول ٹھیک ہے اس میں موصول کیا ہے جیسے کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں یا کچھ اسماں ایسے ہوتے ہیں جو پہلے اور اگلی والی بات کو ملا رہے ہوتے ہیں موصول وصل سے ہے وصل وسالی آ رہے ہیں تو یہ گویا کہ ملا رہے ہیں اگلی اور پچھلی بات کو کیا کر رہے ہیں آپس میں ملا رہے ہیں جوڑ ہے تو اس میں موصول کا اصل میں کام یہ ہوتا ہے جیسے عربی میں اس کی مثال کیا ہے اللہ زی اللہ زی اللہ زی کا مطلب کیا ہوتا ہے جو ٹھیک ہے وہ شخص جو یہاں کیا آپ رک گئے نا وہ شخص جو میرا بھائی ہے ٹھیک ہے اب اس میں موصول جو جو پہ بات مکمل نہیں ہوئی آگے آپ کو بات کرنی پڑے گی جو میرا بھائی ہے اب یہ متین ہو گیا اللہ زی کے بعد یہ اس میں موصول ہے اس کے بعد ایک جملہ آتا ہے اس کے بعد ایک جملہ آتا ہے پورا جو میرا بھائی ہے جیسے یہ جملہ آ گیا تو وہ جملے کے ساتھ مل کے کیا ہو گیا سپیسفک ہو گیا پروپر ناؤن ہو گیا ٹھیک ہے تو اس میں موصول بھی کیا ہے یہ پروپر ناؤن ہوتا ہے یہ ہم علیدہ سے ڈسکس کریں گے ابھی ہم نے اتنا سمجھنا ہے کہ یہ پروپر ناؤن کیسے ہوتا ہے ہمارا اصل میں جو ہے وہ ہے موضوع یہاں پہ یہ والا مُعرف بِاللہم یہ معرفہ ہمارا اصل میں موضوع ہے مُعرف بِاللہم مُعرف جس کو معرفہ بنایا گیا جس کی تعریف کی گئی جس کو ڈیفائن کیا گیا بِاللہم لام کے ساتھ ٹھیک ہے یعنی وہ اسم جس کے شروع میں علف لام ہو علف اور لام ال یہ بھی معرفہ ہوتا ہے جس ناؤن کے شروع میں علف لام ہو وہ بھی معرفہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مُعرف بِاللہم یعنی اس کو معرفہ بنایا گیا ہے لام کے ساتھ یا اس کو ہم کہہ دیتے ہیں لامِ تعریف بھی ٹھیک ہے یہ تعریف اردو والا نہیں ہے تعریف ہم تل مُعرفہ بنانا خاص کرنا سپیسیفائی کرنا ٹھیک ہے اچھا نقرہ سے مُعرفہ بنانے کا طریقہ بھی یہی ہے یہی والا کیا طریقہ ہے اگر آپ نے نقرہ سے مُعرفہ بنانا ہو کہ کسی نقرہ کے شروع میں علف لام لگا دیں جیسے ہم نے پڑھا تھا مسلمن آپ نے اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کے شروع میں اگر آپ نے اس سے مُعرفہ بنانا ہے تو آپ نے ایک تو شروع میں اس کے علف لام لگا دینا ہے دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے تنوین ختم کر دینی ہے دو پیشیں ہیں تو ایک پیش دو زبر ہیں ایک زبر دو زیر ہیں تو ایک زیر علف لام کے ساتھ تنوین نہیں آتے المسلمن نہیں ہوگا یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں نقرہ کو پہچاننی کی علامت کیا ہے کہ اس کے آخر میں تنوین ہوگی معرفہ پہ کبھی تنوین نہیں ہوگی یہ والا معرفہ معرف باللام اگر وہ علم ہوگا ناؤن ہوگا یعنی علم جیسے زیدن اگر کوئی ناؤن ہوگا نام ہوگا علم ہوگا پھر اس پہ تنوین آ جاتی ہے لیکن وہ معرفہ اصل میں معرفہ یہی ہے ہم نے کہا تھا نئے جیسے معنیس میں اصل معنیس معنیس اکیاسی ہے معنیس اکیاسی میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی معنیس وہ ہے جس کے آخر میں گولتا ہے تو اسی طرح معرفہ میں سب سے زیادہ جو معرفہ استعمال ہوتا ہے وہ کونس ہے یہ معرف باللام والا لام تعریف والا ٹھیک ہے تو اس کے آخر میں تنوین نہیں ہوتی شروع میں علف لام ہوگا آخر میں تنوین نہیں ہوگی تو مسلم ان سے کیا بن جائے گا المسلم المسلم ٹھیک ہے مؤمن ان سے کیا بنے گا اگر وہی معنیس میں ہم لے آئیں مسلمتن تھا نا مسلمتن سے حالف لام صرف لگا دیا باقی وہی را اور آخر میں تنوین ختم کر دی المسلمتن ٹھیک ہے مؤمنتن مومن عورت المؤمنتو ٹھیک ہے علف لام لگا دیا تصنیہ میں آ جائیں تصنیہ بھی ہم نے پڑھا ہے اس کا بھی تو معرفہ بنے گا ٹھیک ہے مؤمنان یہ نقرا ہے دو مومن تنوین تو پہلی نہیں ہے ٹھیک ہے تنوین پہلی ہی نہیں ہے المؤمنان ٹھیک ہے صادقان صادق ان سے صادق ان سے نہیں پہلے اس سے ہم یہ اس سے معرفہ بنائیں صادق ان سے معرفہ کیا بنے گا یہ بنے گا اس صادق اچھا یہ چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی یہ چیز سمجھانے کے لیے یہ میں مثال لے کے آئے ہوں یہاں السادق نہیں ہے کیا ہے اس صادق یہ جو ہے نا آپ کہہ لیں ایک تجوید کا قائدہ ہے عربی میں کچھ تجوید کے قائدی بھی آ جاتے ہیں جن کا تعلق پڑھنے سے ہے اور عربی زبان پڑھتے ہیں کچھ قائدے آ جاتے ہیں رسم الخط کے یعنی جن کا تعلق سکرپٹ سے ہے رائٹنگ سے ہے ٹھیک ہے تو اصل میں جو حروف ہیں نا حروف لیٹرز جنہیں ہم الفابیٹس کہتے ہیں یہ دو دو طرح کے ہیں کچھ ہیں کمری کچھ ہیں شمسی یہ صرف سمجھنے کے لیے ہم نے کوئی یاد نہیں کرنے کہ کون سے کمری ہیں کون سے شمسی ہیں یہ صرف سمجھنا ہے پھر اس کو بھلا دینا ہے خود ہی آپ انشاءاللہ سے چل سو چل ہوگا تو قامری وہ ہیں کہ جب آپ ان پہ الفلام داخل کرتے ہیں جیسے قامرن یہ کس سے بنائے قامر کسے کہتے ہیں چاند کو ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کو معرفہ بنانا ہو تو کیا بن جائے گا القامرو یہاں آپ نے دیکھا کیا آ رہا ہے ہاں سکون آ رہا ہے اور لام پڑھنے میں آ رہا ہے لام پڑھنے میں آ رہا ہے یہ ہے شمسن شمس کسے کہتے ہیں سورج کو جب اس سے ہم نے معرفہ بنایا تو کیا بنا یہاں فرق آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لام سائلنٹ ہو گیا لام کیا ہو گیا سائلنٹ ہو گیا اور ہم نے علف کو ملا دیا آگے برائے راست چین کے ساتھ اور وہاں شد آ گئے اس کا تعلق ہے پڑھنے سے کچھ حروف ہیں جہاں لام سائلنٹ نہیں ہے وہ کمری ہیں کچھ حروف ایسے ہیں عربی میں کہ وہاں لام سائلنٹ ہو جاتا ہے وہ شمسی ہیں ٹھیک ہے تو اب سادکوں سے کیا بنا اس سادکو یہاں لام سائلنٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو سواد کو ہم کیا کہیں گے یہ حرف شمسی ہے ٹھیک ہے اگر ہم نے کہنا ہو قاذبن جوٹا اس سے اگر ہم مارفہ بنائیں تو کیا بنے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ جو کاف ہے کتاب والا یہ کیا ہے کمری ہے یا شمسی ہے کمری ہے پس یہ کانسپٹ یہ آپ بس ایک مرتبہ اس کو درائیں گے تو آپ کی زبان پہ آ جائے کیونکہ ہم نے قرآن پڑا ہوئے ہیں تو قرآن میں ہم نے اس کی پریکٹس کی ہوتی ہے تو یہ ہماری زبان پہ از خود جاری ہو جائے گا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ حروف کمری ہیں میں ان کی تعداد یاد کروں انہوں نے ویسے کتاب والے نے لکھے ہیں لیکن وہ جس بوجھ ہو جائے گا اتنا ہم ان چیزوں کو رٹا لگائیں ویسے بھی ہماری سکیم آف سٹڈی یہی ہے کہ ہم مموریزیشن کی طرف نہ جائیں انڈرسٹینڈنگ کی طرف جائیں تو یہ ہے کہ ہم نے نقرہ سے معرفہ کیسے بنانا ہے ٹھیک ہے جیسے اب کازیب ان سے بن گیا علف لام لگا دیا الکازیبو بن گیا ٹھیک ہے جی مہنس کیا بنی کازیب انترسٹینڈنگ کازیب انترسٹینڈنگ ٹھیک ہے اس سے کیا بنا جوٹی عورت ٹھیک ہے جوٹا مر جوٹی عورت ٹھیک ہے اچھا دو بنائیں تو کیا ہے کازی دو جوٹے مار ٹھیک ہے تصنیہ اس کا آپ نے اگر معرفہ بنانا ہو تو کیا ہوگا الکازیبان ٹھیک ہے یہ اب نقرہ ہم پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہم اس کا معرفہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اگر اسی کو ہم نے مونس بنانا ہو کازیب تانے اور اسی کا اگر ہم نے معرفہ بنانا ہو الکازیب تانے ٹھیک ہے جمع کیا آئے گی کازیب ان کی کازیب انترسٹینڈنگ جمع آئے گی کازیب کازیبون اور اسی کا اگر ہم نے معرفہ بنانا ہو اب دیکھیں صرف الف لام لگ رہے معرفہ میں اور نقرہ میں الف نام کا صرف فرقہ رہے ہیں ٹھیک ہے کازیباتن ٹھیک ہے کازیباتن اسی طرح یہ تو ان کی رفع کی حالتیں ہیں نا نصب اور جرمی بھی اسی طرح سے کیا ہے الف لام آپ لگا دیں اب اب دیکھیں کہ ہم اس کی طرف آتے ہیں اچھا ہم کوئی بھی لفظ ابھی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم مثال کی طور پر صابر صابر ان صابر ان کیسے کہتے ہیں صبر کرنے والا رفع نصب جار ٹھیک ہے جمع متقر واحد مونس تسنیہ مونس اور جمع مونس ٹھیک ہے جی یہ ہے نقرہ صابر ان کیا ہے نقرہ ہے نا ٹھیک ہے اب یہ تو ہم نے پڑھ لی گردان صابر ان صابر ان صابر ان ٹھیک ہے تسنیہ کیا بنا صابرانے صابر انے اور صابر انے ٹھیک ہے یہ جو سٹوڈنٹس ہیں نا بس اس کو ساتھ لکھیں بھی اور دھرائیں بھی جو آن لائن ہمارے ساتھ ہیں ٹھیک ہے صابر ان یا لکھیں یا پھر ساتھ دھرائیں صابر انہ کیونکہ یہ جتنا دھرائیں گے آپ کی زبان پر چڑھیں گے ٹھیک ہے آپ اس کو دھرائیں گے نہیں زبان سے نہیں نکالیں گے تو یہ آپ کی زبان پر نہیں چڑھیں گے صابر انہ صابر انہ صابر انہ صابر انہ ٹھیک ہے مونس کیا بنی ہے صابر اٹھن صابر اٹھن ایک صبر کرنے والی عورت صابر اٹھن صابر اٹھن صابر اٹھن ٹھیک ہے تسنیہ کیا بنا صابر اٹھن صابر اٹھن صابر اٹھن صابر اٹھن صابر اٹھن نہیں نہیں صابر اٹھن اور صابر اٹھن تن اور سابرہ تن یہ تو ہو گیا نکرہ اگر ہم نے اس کو ہی معرفہ میں کرنا ہو سابرن اس سابرن ٹھیک ہے جی وہ ہی ہم اس کو درالیتے ہیں پیٹرن کو واحد مذکر تسنیہ مذکر جمع مذکر ٹھیک ہے جی تو یہ کیا ہو جائے گا اس سابر ٹھیک ہے الف لام لگ جائے گا اس سابرہ اس سابری جی اس سابران اس سابرین ٹھیک ہے اب یہ حروف شمسی میں سے ہے اس سابرین اس لئے وہ آگیا اس سابرین اس سابرون اس سابرین اس سابرین ٹھیک ہے جی واحد ماننس اس سابرین اور تسنیہ ماننس اور جمع ماننس اس سابرات اس سابرہ اس سابرہ ٹھیک ہے اس سابرہ تانی اس سابرہ تینی اور اس سابرہ تینی اور اس سابرات سابرات نہیں اس سابرات رات ہے لمبا کرنا ہے تھوڑا اس کو کھینچنا ہے اس سابرات ٹھیک ہے جمع ماننس میں تھوڑا لمبا کرنا ہے علیف ہے وہاں پہ جو واحد ہے اس میں علیف نہیں وہاں اس سابرات جلدی میں پڑھنا اور اس سابرات اور اس سابر ٹھیک ہے جی یہ اب تھرٹی سکس شکلیں بن گئیں یہ دیکھیں یہ اٹھارہ ہیں ٹھیک ہے معرفہ کی اور یہ اٹھارہ شکلیں جو ہیں وہ نکرہ کی ہیں تو چھتیس شکلیں بنی ہیں ایک ورڈ سے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے قواعد کی طیعت بنائی ریکیبلری میں ہمیں ایک ہی لفظ دیا گیا تھا جس سے ہم نے تھرٹی سکس فارمز بنانا سیکھ لیں تو اب جب کوئی ورڈ ہوگا کسی جملے میں تو وہ ان تھرٹی سکس میں سے کچھ فارمز اس میں ہوں گی کچھ فارمز اس میں ہوں گی ٹھیک ہے مذکر مونس میں سے کوئی فارمز میں ہوگی وائی تسنیع جمع میں سے کوئی فارمز میں ہوگی اور ہماری تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے باقی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ مشکیں گھر میں جا کرنی ہے یہ مشک نمبر چار علف ہے ہمارے پچھلے لاس لیکچر کی ایک تو وہ کہہ رہے ہیں مندجہ زیل الفاظ کی مونس بنائیں اور گردان کریں تو مؤمنوں سے کتنی شکلیں بنیں گی آپ 36 بنا سکتے ہیں نا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کام کرنا ہے یہ ریجسٹر میں جا کے آپ نے کام کرنا ہے کہ مؤمن ان سے آپ نے گردان بنانی ہے یعنی 36 فارمز بنانی ہے پھر مشرق ان سے بھی بنانی ہے پھر صادق ان سے بنانی ہے پھر قادب ان سے بنانی ہے ٹھیک یہ آپ اپنے پین کو پریکٹس کروائیں گے تو پھر آپ کو قوائد یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ہم نے کہا تھا یہ فرض درجے کا کام ہے ہوم ورک پھر قوائد بے شک بھولا دیں لیکن اگر آپ اپنے پین کو پریکٹس نہیں کروائیں گے پھر قوائد کہ عربی پڑھا لیتے ہیں لیکن عربی پڑھ نہیں سکتے آپ اس جملے کا مطلب سمجھیں یعنی آپ گرامر پڑھا لیں گے لیکن اگر آپ کو کوئی عبارت دی جائے یہ ٹیکسٹ ہے اس کو پڑھیں تو آپ وہ نہیں پڑھ سکتے کیوں کیونکہ آپ نے پریکٹس نہیں گئے کیونکہ آپ نے پریکٹس نہیں کی تو آپ عربی پڑھا سکتے ہیں عربی پڑھ نہیں سکتے تو یہ بہت بڑا علمی ہے ہمارے ہاں ٹھیک ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ عربی پڑھ سکتے ہوں تو پھر آپ کو پریکٹس کرنی پڑھے گی پریکٹس کے بغیر کوئی چارہ نہیں یہ جو ہے دوسرا آگے پانچوان جاہل جاہل میں واحد بن جائے گا تصنیہ بن گیا جمع میں انہوں نے کہا کہ یہ لگا دیں جاہل نہ نہ لگائیں جہلاء 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 کیونکہ یہ غیر مقصر ہے جمع غیر مقصر ہے اور یہ غیر منصرف بھی آلم آلمان 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 آلمین آگے جمع میں آلمون نہیں لکھنا کیا لکھنا یہ نہیں کرنا کیوں کیونکہ یہ غیر منصرف ہے یہ کچھ اوزان ہے کچھ اوزان ہیں جن کے اوپر غیر منصرف ہوتے ہیں ابھی تو انہوں نے آپ کی وکیبلری میں بتا دیا کہ یہ غیر منصرف ہے مسجد ان کی جمع کیا ہے مساجد آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کے آخر میں تنوین نہیں ہے اب وہ کیا ہے غیر منصرف ہے ایک سادھ سی نشانی سمپل سی زنب کی جمع زنوب اب اس میں تینوں حالتیں آئیں گی زنوب بن مساجد 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 زنوب زنوب بن زنوب بن ٹھیک ہے انہارن 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 نہرن کی جمع ٹھیک ہے قلب کی جمع قلوب 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 قلب 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 بات سمجھ رہے کیسے گردان بنے گی اب اس کا تو کوئی مذکر محنس نہیں ہوگا نا بس نو ہی بنیں گے نو یہ بنیں گے نو البتہ معرفہ کی بھی بن سکتے ہیں ٹھیک ہے نو معرفہ کی بھی بن سکتے ہیں جیسے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ قلب سے کیا بنے گا ٹھیک ہے یہ انہوں نے ہمیں ایک اسم دے دیا قلب 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 ٹھیک ہے جی رفع نصب چار تصنیہ بھی اس کا بن جائے گا دو دل وہ سکتا ہے نا دو دل قلب اور قلب این ٹھیک ہے جمع کیا ہے قلبونہ نہیں انہوں نے جمع دی ہوئی ہے قلوب جمع وہ والی لکھنی ہے وہ بس یہ کہہ رہے ہیں قلوب ان قلوب ان قلوب ان ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا نقرا اسی طرح اس کا معرفہ بھی بن سکتا ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سکتا نام لگانا ہے اچھا اچھا آگے ہم دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے مقادن ٹھیک ہے مقادن مقادن مقادان مقادین مقادین اور مقائد مقائدہ مقائدہ اسی کے پھر معرفہ بھی بنا لیں ٹھیک بھی ہے اب آپ نے آگے چلنا تھوڑی تھوڑی وکیبلری بھی یاد کر لیں ازنن اس کی جمعہ ہے آزان کان کان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آیتن نشانی سییتن برائی سوکن بازار کو کہتے ہیں رجلن پاؤں کو اس کی جمعہ کہ آتی ہے ارجل بینتن نشانی دلیل سیارہ موٹر کار نفسن جان اس کی جمعہ کہ آتی ہے انفس تو یہ ساری وکیبلری بھی آپ نے یاد کرنی ہے زمبن گناہ کو کہتے ہیں نہر دریا قلب دل مقاد بینچ کو کہتے ہیں رأس سر کو کہتے ہیں درس سبق کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ بس ہماری ہم دیکھ لیں یہ کائنڈ والا جو ہم نے پڑھا تھا یہ انہوں نے ایک جملہ دیا ہے یہ جملہ آپ دیکھ رہے ہیں خوف حق ایک عجب غم ہے اس جملہ میں آنے والے تمام حروف کمری ہیں مظلو اگر آپ نے یاد کرنے ہو تو ایک جملہ یاد کر لیں لیکن باہر ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ پریکٹس آپ کریں گے تو یہ خود ہی ذہن میں آ جائے اٹھارہ نکرہ کی اور اٹھارہ معرفہ کی اس کے علاوہ مشق نمبر چار بے اور جیم میں دیئے گئے الفاظ کی بھی معرفہ اور نکرہ کی جتنی شکلیں بن سکتی ہیں وہ بنائیں وہ پیچھے آگئے تو یہ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا مرقبات کا ابھی ہم نے اسم کو ناؤن جو ایکسرسائزز مشقے جو ہیں وہ تمام طلبانے جو خاص اور پہ آن لائن کلاس لے رہے ہیں اور جنہوں نے لیٹ بھی جائیں کیا وہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ اگر آپ ایکسرسائزز نہیں کریں گے تو آپ کلاس کے ساتھ نہیں چل پائیں گے اگر آپ ایکسرسائزز کریں گے تو آپ اس کورس کو انجائے کریں گے صرف لن نہیں کریں گے بلکہ انجائے کریں گے حقیقی معنوں میں آپ جیسے کہتے ہیں حض اٹھائیں گے اس سے تو یہ جو ہے وہ پانچ مشکیں کرنی ہے اور دوسرا یہ کہ کلاس کو مس نہیں کرنا جنہوں نے بھی نیکس لیکچر سے آنا آنا تو وہ یہ لیکچر لے کے آئیں اور اس کی ایکسرسائزز کر آئیں تو کوشش کریں کہ نیکس ڈے ہی ایکسرسائزز کر لیں تاکہ بھول نہ جائے ورنہ تو آپ کو پھر ریوائز کرنا پڑے گا آج آپ نے یہ لیکچر لیا اور آپ کہیں نہیں میں ہفتے کو نہ ایکسرسائزز کر لوں گا درمیان میں چار پانچ دن کا گیپ آیا آپ کے ذہن سے سارے قوائد نکل چکے ہوں گے تو اس لئے کوشش کریں کہ آج اتوار کے اتوار شام کو ٹائم نکال لیں یا زیادہ سے زیادہ کل منڈے کو ٹائم نکال لیں اب جو آپ کے ذہن کریں گے کہ جب دو ناؤنز کو ہم آپس میں ملاتے ہیں تو ان کو ملانے کے کیا رولز اور ریگولیشن ہیں کیا کوائد و زوابط ہیں تو آج تک کے لئے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ پھر نیکس درست تک اللہ حافظ السلام و رحمت اللہ و برکات